شکریہ جناب چیئرمین آپ کو یاد ہوگا اس وقت آپ چیئرمین ہیں کسٹوڈین ہیں اس آوس کے بیٹھے ہیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس آوس کو کچھ سبسٹینٹیو کام بھی کرنا چاہیے ایک مہینہ رہ گیا ہے ایک نئی پی ایس ڈی پی آنے والی ہے جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں جو بلوستان کی عوام کی آنے والی ایک سال لب تو کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی پانچ سال کی ہو اس سے متعلق ہے اور یہ بہت ہی اہم دن ہے کہ اور گزشتہ جو گیارہ مہینے اب گزر گئے دس مہینے اس کی کارکردگی سے متعلق ہے میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پر ہمارے سپیکر صاحب بیٹھے تھے میں نے ایک خط کا ریفرنس دیا جو آٹھ اپریل کو اس آوس سے جو نکلا تھا وہ ایس ڈیولپمنٹ کو جو سابقہ ان کی رولنگز تھے ان سے متعلق کہ آپ آٹھ مہینے دس مہینے میں آپ نے جتنے بھی پیسے ترقی کے مد میں تعمیر کے مد میں پی ایس ڈی پی کے مد میں ریلیز کیے ہیں ان کی زلوار تفصیل اس آوس میں جمع کروائیں یہ وہ لیٹر ہے میں دوبارہ اگر کہتے ہیں دورہ دوں پڑھ لوں آٹھ اپریل کا ہے ریفرنس نمبر ہے رولنگ آف دہ آنریبل سپیکر یہ اس کا سبجیکٹ ہے یہ گیا جناب والا پی این ڈی کو پلاننگ این ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو آٹھ اپریل سے آج تک اس کا جواب اگر آج مل جاتا یہ سید کے مسائل تعلیم کے مسائل روزگار کے مسائل پی ایس ڈی پی کے لیپس اونے کے مسائل بلوچستان کے عوام گوبجلی کے فرامی کے مسائل بوگ کے مسائل سٹریچر کے مسائل اس سب کا انحصار ایک اچھی پالسی پہ ہے ایک اچھی ڈیولپمنٹ فریمورک پہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو میرے خال میں آج تک نہیں ملا میں آج آیا ہوں میرے ٹیبل پہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چار پانچ رولنگز مسلسل ہوئی ہیں سپیکر کی پی ایس ڈی پی سے متعلق وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پہنگ دی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لے آئیں ہم اس پہ بیس کر لیں گے جب یہ کہتے ہیں کہ جی سبسٹینسیو بیس ہو کوئی ایسی فضول کی بات چیت نہ ہو گالی گلوچ نہ ہو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہ ہو تو آپ کام کی چیزیاں ہمارے سامنے رکھتے تو ہم کہتے کہ آپ سے در غلطی ہوئی ہے آپ سے ادھر اچھائی ہوئی ہے ہم آپ کو پریشیٹ بھی کرتے اب میرے پاس انہوں نے نہیں دیا لیکن میرے بھی ہمارے بھی ذرائع ہیں بلوچستان میں یہ جناب والا چار صفات پر مشتمل نیو اور آنگوئنگ اسکیم کی مد میں گزشتہ دس سے گیارہ مئینے میں کتنے پیسے کس ازلا کو ریلیز ہوئے اٹتر ارب روپے کا بلوچستان کا ستتر ارب سمتنگ یہ بلوچستان کا پی ایس ڈی پی تھا دو ازار اٹھارہ اور انیس کا دس ارب روپے اس میں جناب والا فیڈرل کے تھے ہمارے کمپوننٹس تھے یا ڈونرز کے کمپوننٹس تھے یہ ایٹی ایٹ بلین کا ہمارا پی ایس ڈی پی تھا ایٹی ایٹ بلین میں سے اٹھاسی ارب روپے میں سے جناب والا صرف تین تیس ارب روپے یہ اتورائز کر سکے یا ریلیز کر سکے اس کی ایکسپینڈیشن بھی نہیں ہوئی ایکسپینڈیشن اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ ابھی ایکسس تو سرینڈر ایکسس تو سرینڈر جب ہوگا اس میں سے تینتیس ارب میں سے دس پندر ارب روپے واپس بلوچستان کے خزانے میں آئے گے یعنی پنتالیس سے پچپن ارب روپے کی پی ایس ڈی پی بلوچستان کی جناب والا لیپس ہوئی ہے اور اس کو ہم ثبوت کے ساتھ ہم ثابت کر سکتے ہیں کسی بھی فورم پر میرے پاس یہ دو یہ چار صفات پر مشتمل اسکیم ہیں اس میں کتنی ڈسکرمنیشن شاملال کی بچارے کی کیا اسی ہے سنا بلوچ کی یہاں پر ڈسکرمنیشن یہاں پر اتنی سسٹیمیٹک ہوئی ہے کہ یہ میرے پاس ایون آل جو آپ کی آنگوئنگ اسکیم ہے اس میں میں آپ کو پرسنٹیج بتاؤں گا کہ بتیس اشاریہ بتیس پرسنٹ جو ہے یہ بیلا کے لیے جنابے والا انہوں نے ریلیز کیے ترتالیس فیصد جل مکسی میں آنگوئنگ کی مد میں یہ تینتیس ارب میں سے آپ اگر اپوزیشن کے ڈسٹرک دیکھیں یا ایون ان کے گورنمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے ڈسٹرکس ہیں آپ کے اپنے الکے ہیں ان کے اپنے الکوں کو بھی پیسے ریلیز نہیں ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہے ایسی جادو گری پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں دو تین مہینے میں ہوئی ہے یہ تینتیس ارب روپے دو تین مہینے کا کیل ہے دو تین مہینے پہلے تو بلوچستان میں ایک روپے پیسہ بھی وہ سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا نہ پی انڈی اترائزیشن کر رہی تھی نہ جو ہے الوکیشنز ہو رہی تھی نہ ریلیزز ہو رہے تھے اور نہ ڈیولپنٹ کے مد میں کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جناب زہود صاحب اب دیکھیں اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں نیو سکیم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نئی سکیم نہیں کی ہم نے سر یہ کہتے ہیں کہ نیو سکیم جو نئے سکیم ہے نئے سکیم کی مد میں ہم نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے آن گوئنگ جناب والا یہ میرے پاس نئی سکیم ہے بیلا میں تیرہ فیصد جعفر آباد میں تیس فیصد جل مکسی میں چالیس فیصد نئی سکیموں کے لیے پیسے اترائز ہوئے الوکیٹ ہوئے یہ سارا ہے ہم کہتے ہیں ہونے چاہیے دیں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جل مکسی کے جعفر آباد کے یا بیلا کے خلاف ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ بلوجستان میں اگر ڈیولپنٹ ہونی تھی وہ یکسہ ہوتی اگر آپ نے پی ایس ڈی پی کو یکسہ مسترد کر دیا تھا آپ ابھی تک پی ایس ڈی پی کو کہتے ہیں کہ یہ غلط بناتا پھر آپ نے نئی سکیم کی مد میں وہاں پر پیسے کیوں ریلیز کیے اور یہ اگر کورٹ کے سامنے جائے تو یہ توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے آپ کے اوپر اب میں جناب چیئرمن آپ کی توسط سے زہود صاحب بیچے ہوئے ہیں یہ میں کنکلوٹ کر رہا ہوں یہ تو ہوا پرانا عساب کتاب بلوچستان کے ساتھ ایک وہ کیا کہتے ہیں تاریخی جرم ہوا ہے ایک گزشتہ نو سے دس مہینے میں میں آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں ابھی ایرانی کانسل جنرل کو مل کے آیا ہوں بلوچستان کے ہمارے خاران واشوک اور مقران کے علاقے کے شہزادے خوبرو نوجوان جن کو ماں باپ اس لیے جنم دیتے ہیں کہ اپنی درتی پر روزی اور روٹی کمائیں آج مجبور ہے جناب والا ٹورسٹ ویزے پر جاپے وہاں پر برتند ہوتے ہیں بوریاں اٹھاتے ہیں سبزی بیچتے ہیں اور وہاں پر جوتے پالش کرتے ہیں چودہ کے قریب سولہ کے قریب پندر آباس میں خاران کے نوجوان دو تین ستی دن سے پکڑے گئے ہیں اسی وجہ سے جب بلوچستان میں نہیل حکمرانی ہوگی جناب والا زہور صاحب ایک منٹ زہور صاحب میں نہیں مکمل نہیں ہوا جناب چرمن صاحب تین منٹ جناب چرمن صاحب وزیر اس کو جواب دے دے گا میں جناب چرمن صاحب دیکھے چرمن صاحب یہ جمہوریت نہیں ہے آپ اگر سنا بلکل آپ سنا ہیں نہیں میں آپ کی حکومت کی مضممت نہیں کرتا جناب چرمن جناب چرمن جناب چرمن جناب چرمن جناب چیرمن مجھے کنکلیٹ کرنے کے بس یہ ختم کر رہے ہیں جناب چیرمن جناب چیرمن میں جب فلور دوں گا تو آپ بولیں گے جناب چیرمن جناب چیرمن میں کنکلیٹ کر رہا ہوں جناب چیرمن میں کنکلیٹ کر رہا ہوں زور صاحب سر جناب چیرمن اب کیا بات رہ گئی ہے اب رہ گئے ہیں صرف پچیس دن جس کے بعد آپ نے بجٹ کی تیاری کرنی ہے اس آوس میں کوئی سات اشورنس جب آوس کے اندر کوئی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشورنس اور ہماری ایک اشورنس کمیٹی بھی ہے گورنمنٹ اشورنس کمیٹ ایک منٹ یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب نے جب پہلی دفعہ اس اسمبلی کا پہلا ڈیبیٹ میں پی ایس ڈی پی کے متعلق لائیا تھا تین دن اس پر مسلسل بیس ہوئی یہاں پر گورنمنٹ اشورنس یہ آیا کہ آنے والی پی ایس ڈی پی ایک فارمولے کے تحت بنے گی جہاں پر اکنومک پوٹینشل ہوگا جو ڈسٹرک کیتسالی سے گزرے ہیں جو ڈسٹرک جنگ سے گزرے ہیں جو ڈسٹرک بیروزگاری کی ضد میں ہیں جو ڈسٹرک جن ڈسٹرک ایک منٹ زہور صاحب بیٹھے نا بس ختم کر لی جناب چیئرمن بیٹھ ہمارا دل برائے سے آپ کی باتی ہم سن رہے ہیں جناب چیئرمن جناب چیئرمن اگر وہ مکمل کر چکے تو مجھے بھی جواب کا مکمل ہے جناب چیئرمن جناب چیئرمن دیکھیں جب گورنمنٹ اشورنس دیتی ہے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کہاں گئی گورنمنٹ کی اشورنس ہم اس آوس میں بیٹھے ہوئے الیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز ہیں ہم سے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ آنے والی پی ایس ڈی پی پہ فارمولا کیا ہے کس بنیاد پہ تقسیم ہوگی اور اس کے لیے کونٹ نے بھی آرڈر کی ہے میں بیس مارچ کا ان کی کوشش یہی ہے جناب والا آنے والی جو پی ایس ڈی پی ہے کیونکہ یہ تو نالائکی کی انتہا ہے مصیبت یہ ہے کہ بلوچستان بلوچستان سفر کر رہا ہے ان کی غلط پالوسیوں کی وجہ سے ہم بلوچستان کو کیا ہکومت کی نالائکی کی وجہ سے آج اسکتال میں نہیں ہے ہکومت کی نالائکی کی وجہ سے پچپن عرب روپے بلوچستان کے ضائع ہوئے ہیں ہکومت کی نالائکی کی وجہ سے لوگ لا شگ رہی ہیں بلوچستان میں یہ ہکومت کی نالائکی نہیں ہے اگر ہکومت کی قابلیت اور صلائیت ہوتی تو بلوچستان میں امن اومان کی زورتحال ابتر نہیں ہوتی حکومت کی قابلیت ہوتی تو پچپن ہرب روپے لیپس نہیں ہوتے حکومت کی لائکی ہوتی تو گیارہ مہینے سے پی ایس ڈی پی میں آپ کا کونٹ میں پیشی پڑی نہیں ہوتی کیس پڑے نہیں ہوتے جناب چیرمن جناب چیرمن آپ رولنگ دیں جو گورنمنٹ اشورنس آئی تھی پی ایس ڈی پی کے متعلق سہی سہی میں رولنگ دوں گا جو گورنمنٹ اشورنس ہے پی ایس ڈی پی کے متعلق فارمولہ بنے گا یا نہیں بنے گا ہمیں اور کچھ نہیں سننا آنے والی پی ایس ڈی پی پلوچستان کی عوام کی زندگی ہم ایسے نالائک لوگوں کی آت پر نہیں دے سکتے اب اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں کے جیلوں میں سٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے چنابے والا آپ چوک کی زبان سمجھتے ہیں آپ سبری کی زبان سمجھتے ہیں آپ آئین کی زبان سمجھتے ہیں آپ قانون کی زبان سمجھتے ہیں آپ کھوٹ کی زبان سمجھتے ہیں آپ پی ایس ڈی پی کی زبان سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی بہت شکریہ سلام بھی بہت شکریہ سلام بھائی